اسلام علیکم ویورز آئی ہوب آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے تو آج سورا صاحب کو گارڈن کی اپڈیٹ دے دیتی ہوں تو سب سے پہلے ہی ٹوماتو کا پرانٹ ہے جو نیچے سے ایک ہی پودا ہے اور اس کو تقریبہ میں نے دو حصوں میں یعنی کہ ٹو اس کی برانچز جو ہیں وہ ادھر سے نکل آئیں تھی جن کو میں نے دو برانچوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے اور ایک برانچ یہ ایک اور نکل رہی ہے اس پر بھی فروٹنگ جو ہے وہ کافی اچھے طریقے سے ہو رہی ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا ٹومیٹو جو ہے اس کے اوپر گرین جو ہے وہ ہو چکا ہے ساتھ میں اس کے چھوٹا سا کچھ اور سائٹ پہ ٹومیٹو جو ہے وہ بھی نکل آیا ہے اور ساتھ میں اس کے جو برڈ ہے یہ بھی کافی بہت بڑا تقریباً برڈ جو ہے وہ نکلا ہوا ہے یہ دیکھیں ٹومیٹو ادھر بھی بنے گا اس کے علاوہ اوپر بھی جو فروٹنگ اور فلاورنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اس پلانٹ کے یہ دیکھیں یہ ٹومیٹو جو ہے سب سے پہلے جو اس پودے کے اوپر ٹومیٹو نکلے تھے وہ یہ دونوں ٹومیٹو نکلے تھے جو کافی اچھے جو ہیں سائز کے ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ادھر ابھی فلاورنگ جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہے کچھ فروٹنگ جو ہے وہ بھی دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں فروٹ جو ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھنہ جو ہیں وہ سٹارٹ ہے ادھر بھی ایک ٹوماتو جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو یہ ہے ٹوماتو پلانٹ کی اور ادھر بھی یہ دیکھیں فروٹ جو ہے وہ اس کے اندر سے بننا سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھیں فروٹ جو ہے وہ بھی ان کے اندر سے بننا سٹارٹ ہو گیا اس کو لگتا سپورٹ کی تھوڑی سی ادھر کر کے ضرورت ہے تو اس کو سپورٹ دیتی ہوں اپنے ٹوماتو پلانٹ کو تو ایکچول سائز میں یہ اتنے ہیں ابھی یہ میرے خیال سے سائز تھوڑا سا اور گین کریں گے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو اس سائیڈ پہ ہماری یہ وہی بالک ہے جو ہم نے اپنی سرچیوں میں لگائی تھی تھوڑی سی یہ کم تو ہو گئی ہے لیکن اب گھرمیوں کے وجہ سے تھوڑی سی زیادہ دوپ مڑھنے کے وجہ سے ان کا کلر جو ہے وہ اتنا اچھا پیارہ نہیں رہا تھوڑا سا فیڑ ہو گیا ہے اس کے بعد آگے ہمارے پاس پودینہ ہے جو میں نے لگایا تھا تقریباً یہ میں نے کٹنگ سے پودینہ لگایا تھا اس کی کافی اچھی گروتھ ہو رہی ہے تو آئی ہوپ کے یہ آنے سے پہلے رمضان آنے سے پہلے اس کی جو گروتھ ہے وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد یہ دنیا ہے ہمارا اس کی گروتھ بھی ہے جو میں نے یہ کچھ دنوں پہلے ہی لگایا تھا یہ دیکھیں ہم نیو نیو لیوز جو ہیں اس کے تیسرے چوتھے لیوز جو ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں یہ میں نے اس جگہ پہ لگایا ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے ان کو ادھر ٹرانس پلانٹ کر دیا ہے کیونکہ یہاں پہ گرمیوں کے بہت تھوڑی سے دھوپ آتی ہے تقریباً صرف یارہ بجے تک یا بارہ بجے تک جو دھوپ ہے وہ اس ایریا تک رہتی ہے اور پھر آگے کوئی شفٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ساتھ میں نے یہ اپنے لگایا تھے کچھ مکعی کے پودے جن کو بلی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے اوپر سے جو اس کے پتے ہم اکھا جاتی ہے اور باقی یہ چھوڑ جاتی ہے آگے چلتے ہیں آگے یہ میں نے بندی کی جو تھی پلانٹنگ یعنی سیرلنگ کیے تھی جو کافی زیادہ جو ہیں تقریباً سارے ہی نکل چکے ہیں تو کافی حد تک جو ہیں یہ ہمارے پاس پلانٹ جو ہیں بندی کے وہ آگئی ہیں اس کے بعد یہ شملہ مرس کی جو ہے ہم نے پنیری لگائی تھی شملہ مرس کے پودے جو ہیں وہ بھی کافی اچھے زیادہ نکل آئے ہیں اس کے بعد یہ زینیا فلاور جو لگایا تھا میں نے اس کی جو سیرلنگ ہے یہ اس کی میں نے سیرلنگ لگائی تھی زینیا فلاور کی یہ زینیا فلاور کی سیرلنگ ہے اس کے بعد یہ کوسموں کی سیرلنگ لگائی تھی تو یہ کوسموں کے کچھ سیرز جو ہیں وہ جنمنیٹ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد یہ میرے پاس مرچوں کی سیرلنگ ہے جو میں نے لگائی تھی وہ نکلا ہیں ٹوم ہٹر کی سیرلنگ اس کے اندر لگائی تھی جو ابھی تک نہیں نکلی اس کے لئے وہ بھینگن وہ کہہ رہا کہ سیر لنگ میں نے کی تھی تو یہ دیکھیں بھینگن کا ایک پودہ تو دیکھتے ہیں کہ اب بھینگن کی سیر لنگ جو ہے سیر جو ہے وہ اوپر آگیا ہے سیر لنگ جو ہے وہ نکلتی ہے اس کے اندر سے کہ نہیں ایک ادھر بھی میں نے بھینگن کا لگایا تھا تو اس کے اندر ایک پودہ نکلا ہے تو آگے یہ میں نے ادھر ساری اپنی سیر لنگ جو کی تھی وہ دوسرے پودوں کی کی تھی اسے پودے جو بیل کی صورت لیتے ہیں جیسے کہ یہ کالی توڑی کے دیرلگ جو جرمنیٹ ہوئے ہیں ایک دو تین چار بھی جرمنیٹ ہوئے ہیں باقی ابھی کچھ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس قدو کی سیر لنگ میں نے اسے اریاں میں لگائی تھی تو یہ قدو کے سیر لنگ جو ہے وہ جرمنیٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں قدو کا بیچ اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جو سیر لنگ ہے یہ قریلے کی سیر لنگ ہے یہ قرلے کے بیچ لگائے تھے یہ دیکھیں کریلے کا شیل تو یہ در کریلے کی سیر لنگ لگائی تھی یہ وہ جو منیٹ ہو رہے ہیں تو میں نے تقریباً تین سبزیاں لگائی ہیں بیلوں والے پودوں کی کریلے قدو اور کالی توری باس تو یہ تھی میری پودوں کی چھوٹی سی اپ ڈیٹ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی that's it okay bye